پاکستان سٹیج انڈسٹری پر فن کے جلوے بکھیرنے والی کئی اداکارائیں ہیں تاہم فن اور حسن کا امتزاج اپنی پہچان بنانے والی اداکارائیں بہت کم تعداد میں ہیں ایسی فنکاراؤں میں ایک نام ہنہ شاہین کا بھی ہے جنہوں نے اپنے فن اور حسن کی بنیاد پتابناک کریئر بنایا حسن کی اس دیوی پر عام عوام کے ساتھ سٹیج کے بڑے بڑے نام بھی دیوانے تھے کون کون ہنہ شاہین کا عاشق تھا اور انہیں اپنا ہمسفر بنانے کا خواہاں تھا یہ سب کچھ بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہنہ شاہین کے بارے میں زیادہ تر لوگ یہی جانتے ہیں یہ وہ ایک سٹیج رکاسہ اور اداکارہ ہیں جنہوں نے سٹیج پر کئی سالوں تک کام کیا ہے اپنی پہچان بنائی اور پھر سٹیج کی رونک اور شہرت کی رانائیاں دیکھنے کے بعد شو بس سے ریٹائر ہو گئیں اور آج وہ ایک انتہائی خوشگوار شادی شدہ زندگی بسر کر رہی ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہنہ شاہین انڈسٹری کی نہ صرف ماہر بلکہ خوبصورت فنکارہ تھی جسے اپنے فن پر پورا عبور حاصل تھا گریجویشن تک تعلیم حاصل کرنے والے ہنہ شاہین کی شخصیت سے ان کی علمیت جھلکتی تھی جس کے باعث وہ دوسری اداکارہوں سے ممتاز دکھائی دیتی تھی عام طور پر سٹیج پر کام کرنے والی اداکارہیں تعلیم سے دور ہوتی ہیں لیکن ہنہ شاہین ایک عالی تعلیم یافتہ اداکارہ تھی انہیں اچھا پہننا بولنا اور کھانا اس سب کا شعور تھا وہ زمانے کے حالات سے بھی بخوبی واقف رہتی اور اس کے مطابق زندگی گزارتی انہوں نے دوسری رقاصہوں کے نسبت خود کو اس طرح سے منٹین کر رکھا تھا کہ دیکھنے والا یہ تصور ہی نہیں کر پاتا تھا کہ وہ سٹیج کی اداکارہ ہیں وہ پہلی نظر میں دیکھنے پر کسی فلم کی ہیروین یا موڈل لگتی تھی ہنہ شاہین کو یہ اچھے سے معلوم تھا کہ سٹیج پر وہی اداکار کامیاب ہوتا ہے جو نہ صرف خوبصورت ہو بلکہ رقص میں بھی کوئی سانی نہ رکھتا ہو چنانچہ انہوں نے اس کلیے پر عمل کرتے ہوئے اپنے فنی کریئر کا آغاز کیا ہنہ شاہین سٹیج پر آنے سے پہلے موڈلنگ ٹی وی اور فلموں میں قسمت آزما چکی تھی جہاں ناکامی کا سامنا کرنے کے بعد انہوں نے اس شعبے کو جوائن کیا انہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہاں بھی انہیں پہلے والے نتائج بھگتنا پڑھیں گے لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ آنے والے وقت میں وہ سٹیج پر راج کرنے والی اداکاراؤں میں شمار ہوں گی مختصر وقت میں ہنہ شاہین دیگر اداکاراؤں کے صف میں شمار کی جانے لگی انہیں لاہور شہر کے بڑے بڑے تھیٹرز میں پرفارم کرنے کے لئے کاسٹ کیا جانے لگا ان کی مکمل طور پر ایک فین فالونگ بن گئی جو اشتہار پر ان کا نام دیکھ کر تھیٹر کا رخ کرتی تھی اور ہنہ شاہین کے رقص سے لطف اندوز ہوتی تھی ہنہ شاہین نے اپنی رقص کے ساتھ ساتھ سٹیج پر حسن کے جلوے بھی بکھیرے جس نے بڑی تعداد میں دلوں کو رام کر لیا عام طور پر ہر اداکارہ کے چاہنے والے ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں لیکن ہنہ شاہین کے معاملے میں ایسا نہیں تھا ان کے چاہنے والے انہیں ایک فنکارہ کے بجائے ایسی خاتون کی نظر سے دیکھتے تھے جو ان کی شریک حیات بننے کے تمام تر لوازمات پوری کرتی ہوں حالانکہ وہ ایک سٹیج اداکارہ تھی اور اس زمانے میں سٹیج پر کام کرنے والیوں کو انتہائی مایوب سمجھا جاتا تھا لیکن ہنہ شاہین کے بارے میں ان کے پرستار اور دیگر لوگ اس طرح کے ناقابل یقین جذبات رکھتے تھے جو بلا شبہ حیرت میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھے ہنہ شاہین کے چاہنے والوں میں عام لوگ تو تھے ہی اس کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں سٹیج انڈسٹری کے سینئر فنکار بھی شامل تھے جن کے دلوں میں ہنہ شاہین انتہائی مختصر وقت میں بسیرہ کر گئی تھی ہنہ شاہین کا چھریرہ بدل دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا انہوں نے اپنی جسامت کو اس طرح سے تراشا ہوا تھا کہ وہ دیکھنے میں کسی خوبصورت فن پارے سے کم نہ لگتی اور وہ خسن کی ایک دیوی کے طور پر شمار کی جانے لگیں اور ان کا گندمی رنگ موسیقی کی تھاب پر تھرکتا بدن اور دلوں کو محلے تا اس لپیٹ میں عام افراد کے ساتھ ساتھ انڈسٹری والے بھی آئے بغیر نہ رہ سکے ہنہ شاہین کے چاہنے والوں میں ایک بہت بڑا نام سٹیج کے بادشاہ اماناللہ خان کا بھی ہے یہ بات سننے والوں کے لیے بلا شبہ حیرت کا باعث ہوگی لیکن حقیقت یہی ہے کہ اماناللہ کو ہنہ شاہین بطور آرٹسٹ اور انسان بہت ہی پسند تھی اماناللہ نسوانی حسن کے بہت بڑے مددہ تھے انہوں نے سوہل وڑائچ کے ساتھ انٹرویو میں بتایا تھا کہ انہیں ناک میں کوکا اور کانوں میں بالی پہنی ہوئی خواتین بہت خوبصورت لگتی ہیں اس کے علاوہ بارش میں بھیگی ہوئی خاتون بھی خوبصورتی کا پیکر بن جاتی ہے اماناللہ کے دل میں ہنہ شاہین کے لیے موجود جذبات کے حوالے سے سینئر کومیڈین حسن مراد نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ایک دن اماناللہ نے ان سے کہا کہ یار یہ لڑکی اتنی خوبصورت ہے اس نے کسی کے ساتھ شادی کرنی ہے تو کیا ہی اچھا ہو یہ میرے ساتھ شادی کر لے جس پر حسن مراد نے ان سے کہا کہ اگر وہ آپ سے شادی کر لے اور اس کو آپ پسند نہ ہو اسے اپنا پہلا مگیتر پسند ہو یا پھر وہ کوئی اور محبوب بنا لے یا پھر اس کا عاشنا آپ کی غیر موجودگی میں اس سے ملنے گھر آئے تو پھر آپ کیا کریں گے جس پر اماناللہ نے کہا نہیں یار جو بھی ہو بس شادی ہونی چاہیے اور اگر ایسا کچھ ہوا بھی تو میں اپنی بیوی کو کچھ کہنے کے بجائے اس شخص سے کہوں گا کہ آئندہ کے بعد اس طرح کی غلطی نہ کرنا اماناللہ خان اس وقت شادی شدہ تھے اور ان کے جوان بچے تھے لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں ہنہ شاہین کہاں تک رچ بس گئی تھی اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے جا میں محبت آنکھوں سے پی لیتے ہیں دل والے جا میں محبت آنکھوں سے پی لیتے ہیں دل والے ایک نظر میں مجھ کو پڑھ کر جی لیتے ہیں دل والے ہنہ شاہین کے چاہنے والوں میں دوسرا بڑا نام سٹیج کے انتہائی سینئر اور مقبول اداکار جاوید کوڑو کا ہے جنہوں نے اپنے چھوٹے قد سے بڑی بڑی پرفارمنسز دی ہوئی ہیں جاوید کوڑو کے دل میں ہنہ شاہین کے لیے محبت بھرے جذبات کے بارے میں انڈسٹری میں خوب باتیں ہوئیں اس کے علاوہ جب بھی جاوید کوڑو سے ملنے ان کے ساتھ فنکار آتے تو انہیں تنگ کرنے کے لیے یہ قصہ چھیڑتے اس بارے میں جاوید کوڑو کا یہ موقف تھا کہ ہنہ شاہین انہیں پسند کرتی ہیں ان کے پیچھے آتی ہیں جبکہ ساتھی فنکاروں کا یہ خیال ہے کہ جاوید کوڑو ہنہ شاہین کے ساتھ یک طرفہ محبت میں مبتلا ہوئے تھے اور یہ سلسلہ اس وقت پروان چڑھا جب جاوید کوڑو شادی شدہ تھے اور بچوں والے ہو گئے تھے لیکن ہنہ شاہین کے حسن اور اداوں نے ہوئے ساتھی فنکاروں کے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہو جانا کوئی مایوب بات نہیں اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی کوئی برائی ہے یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اس شخص کی طرف جھکتا چلا جاتا ہے جسے دیکھ کر اسے اپنی کوئی کمی پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہو اپنے وجود میں قائم خلاپ اور ہوتا نظر آ رہا ہو محبت ایسے جذبے پر مبنی کیفیت کا نام ہے جس میں انسان اپنی تکمیل کے مرحلے سے گزرتا ہے انڈسٹری میں بہت سے فنکاروں نے ایک دوسرے سے محبت کی شادی کی اور آج انتہائی خوشکوار زندگی بسر کر رہے ہیں جبکہ کچھ محبتیں منزل مقصود تک نہ پہنچ سکیں اور ادھوری رہ گئی صرف ان کے نقش رہ گئے جو دلوں پر چسپا ہو گئے موسیقی موسیقی